بہت دن نبات سری بھگوان مان بہت بہت شکریہ یہ سوخہ پربابت جو دیش ہے ابھی پہلے تو قبول کریں سرکار قبول کریں کہ سوخہ آنے والا ہے ابھی قبول ہی نہیں کیا انہوں نے کیونکہ بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا اس کا مطلب ان کے ابھی یہ ایجنڈے میں ہے ہی نہیں کہ سوخہ جو آنے والا ہے اور آ چکا ہے بہت سے پردیشوں میں موسم بیواغ کے ماہر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر دس پرسنٹ بارش میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب بیس سے چالیس پرسنٹ جو ایریا جو شیطر ہے دیش کا وہ پربابت ہوتا ہے اور اس وار پچیس پرسنٹ تک بارش کم ہونے کی آشنکہ ہے ایسا ماہر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ایریا پربابت ہوگا دیش کا وہ پچاس سے پچھتر پرتیشت ہوگا بہت بڑا حصہ دیش کا سوخے سے پربابت ہو رہا ہے تو اس کے لئے فوری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ایک سو تیرہ سال میں یہ جون جو ہے مہینہ ایک سو تیرہ سال میں سب سے زیادہ سوخہ مہینہ مانا گیا ہے پچھلے ایک سو تیرہ سال میں یہ آنکڑے ہیں اور سٹیٹ اور سینٹر میں تال میل کی بہت کمی ہے سوخہ پڑھتا ہے تو راجے سرکار جو سینٹر کو دوش دیتی ہے اور سینٹر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا سٹیٹ کا ماملہ ہے اس لئے تال میل کی کمی ہے اس تال میل کو بہت امیجیٹلی ٹھیک کرنے کی اور اس کو تال میل کو صحیح بٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں پنجاب سے آتا ہوں تو پنجاب جب نام آتا ہے تو ہریالی کی باتیں چلتی ہیں پنجاب کا نام پانچ دریا کی دھرتی پانچ دریا پنج آب پانچ دریا لیکن پنجاب کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ جو جس سٹیٹ کا نام پانی پر ہے دریاؤں پر جس کا نام ہے اس کا پانی نہ تو پینے لائک ہے اور نہ کھیتی کے لائک ہے کیونکہ پینے کا جو پانی ہے اس میں یورینیم آ گیا ہے اور کھیتی جو مالوک شیطر ہے دھان کی وجہ سے ہمارا پانی کا جو لیول ہے کہ کسان کے لیے ٹیوبل لگانا ٹیڑی کھیر ثابت ہو رہا ہے چار سو فٹ ساڑھے چار سو فٹ میرے اپنے علاقے میں میرے اپنے گھاؤں میں ہو گیا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی باقی اور جو ایسی کھیتی ہے جس میں پانی کم یوز ہوتا ہے مکی بیجنے کے لیے تیار ہے ہمارا کسان باجرہ بیچ سکتا ہے سرسوں ہو سکتی ہے سبجیاں بھی سکتے ہیں لیکن ان کی مارکیٹنگ نہیں ہے ایم ایس پی اگر تیہ کر دی جائے تو ہمارا کسان کا دھان سے ہمارا شڑکارہ ہو سکتا ہے اور ہماری دھرتی کا جو پانی ہے نیچے جا رہا ہے وہ بچ سکتا ہے ورنہ پنجاب کا جو ہریانہ اور راجستان کے ساتھ لگتا ہے ایریا وہ مارو تھل بننے جا رہا ہے اور گھگر ندی ہے جو ہریانہ کے ساتھ ساتھ بورڈر جو ہے وہاں پہ نقصان کرتی ہے خاص طور پہ خانوری لہرہ گاگا کا جو ایریا مونک اور یہ پورا سردولگڑ یہ پورا ایریا گھگر ندی بہت مار کرتی ہے اس کو بار جب آتی ہے برساتی ندی ہے لیکن اس پر اگر ڈیم بنا لیا جائے تو گھگر کا کہہر بھی ختم ہو جائے گا اور ڈیم سے ہمیں بیجلی بھی ملے گا اور پانی کو ہم کہیں اور ویجوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو سنگرور جس کنسیسونسی سے دھکش جی میں چنا گیا ہوں یہ پنجاب میں نمبر ون آتا ہے کھیتی میں لیکن بدکسمتی سے جس جو حال پشلی سرکاروں نے کھیتی کا کیا ہے کوئی پلیننگ نہیں بنائی کوئی فصلوں کے بھاو نہیں مل رہے اب یہ سنگرور کسانوں کی خودکشیوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے مونک تحصیل ہے جو دیش میں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے کے لیے نمبر ون پر آئی ہے اور فرانس جرمنی اور امریکہ سے جنرلسٹ آکے وہاں پہ یہ ڈاکومنٹ کٹھے کر رہے ہیں ہماری سرکاروں کے پاس چاہدہ یہ آنکڑے نہ ہوں یہ شرم کی بات ہے اور میں آخیر میں یہ کہوں گا کہ کسان کے بارے میں اگر یہ سرکار سوچے تو کسان دیش کا اند آتا ہے جو پورے دیش کا پیٹ پالتا تھا آج خود بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہو گیا جو بیل کے گلے میں ڈالنے کے لیے رسے تھے جو بیل کے گلے میں گھنٹی بانتے تھے گنگرو بانتے تھے وہ رسے اب کسان کے گلے کی فانسی بن چکے ہیں تو اس سرکار کو ٹھیک ہے بلٹ ٹرین کی باتیں ہیں سمارٹ سیٹی کی باتیں ہیں لیکن گاؤں کو بھی سمارٹ کرنا ہے تو کسان کی حالت کو صداریے اور سپیشلی کھیتی پر اگر دھیان دیا جائے تو کھیتی پردان دیش ہے اس کو کھیتی پردان دیش رہنے دیجئے ہم اپنی اپنے پیٹ کو خود پالنے کیلئے ہماری دھرتی اتنی اچھی دھرتی ہے یہ میرے دیش کی دھرتی تاکہ اخیر میں یہ کہوں گا کہ ایک کسمی صدی میں ہمارے بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ربا ربا مین برسا سادھی کوٹھی دانے پا اگر بارش کے بینہ بھی دانے آئیں تو اس کے لیے پردان کرنا چاہئے سرکار کو بہت بہت شکریہ سریع